مسلمانوں بس ایک بات دنی کی عمام کو پیغام آپ کے بھائی احبت نصبت دیتا کیونکہ تم کیا کہ قدل میں رہنے ہو تو تمہاری سہن میں اتنا تو مضبوط ہونا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو تم اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو تم اپنے آپ کو لہتا مت سمجھو تم اپنے آپ کو بھے یارو مددار مت سمجھو تم اپنے اندر کم سے کم اتنی تو جولانی قیدہ کرو کہ میرے پیارے بزرگو اور دوستو بس اس بات کو سن کر ایک حمد پیدا کرو کہ یاد رکھو یہ ہندوستان جسے آج بازلو کہہ رہے ہیں ان کے باپ کی جاگر ہے مگر ان کو بتا دا تلو اور آپ کو سمجھاتا تلو کہ یہ جو لان شکا جس پہ ہندوستان کی عزت اور عظمت بن کر چھڑنا لہلایا جاتا ہے یہ لان شکا اس ہندوستان کو مسلمان نے دیا ہے یہ نیاج بہل جو آج ہندوستان کی ناک بنا ہوا ہے جسے دیکھ لیں دیگر ممالک سے لوگ آتے ہیں صفوں میں کھڑ کر دیکھتے ہیں جو روزانہ کروڑوں کی آمدنی کا ذریعہ اور سبب بنا ہوا ہے وہ نیاج بہل ہندوستان کو کسی آمد نائی مسلمان نے دیا یہ ہم بنائے میرے بھائی آپ اپنی خدر سمجھو آپ کون ہیں آپ کی خدر اس لیے ختم ہو گئی آپ سگریٹوں میں پڑھ گئے گھٹگوں میں پڑھ گئے زہدوں میں پڑھ گئے سیس ویس میں پڑھ گئے دیکھ لیں کہ رکھ لیں بھی نہیں آگے اس لیے ہم برباد ہو گئے جو آج ہندوستان کے لیے ایک عزت والا نشان بنا ہوا ہے یہ خطب منار اس ہندوستان اس دلی کو مسلمان نے دیا ہے حیدر آباد آؤ تو چار منا مسلمان نے دیا ہے مکہ مزدی مسلمان نے دیا ہے دلی کی جامعہ مزدی مسلمان نے دیا ہے ایسے اگر گندے بیٹھو تو ایک گھٹنا لگ جائیں گا آپ گندے سکیں گے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جتی بڑی بڑی عمارتیں پارلیمنٹ ہوگئے اسمبلی ہال ہوگئے کئی ایسی چیزیں ہیں کئی ایسے محبو میں بنے ہوئے ہیں خدا کی خصم وہ ساری عمارات وہ ساری بلڈنگیں مسلمانوں نے دیا ہے بڑی بڑی یونیورسٹی علیگاڑ یونیورسٹی اببہ بنائیں ان کے میاں بھائی بنائیں تو میاں بھائی ہم بنائیں کہ میرے بھائی ہم نے خدا سمجھو تو آج کے بعد چہہترے پہ نہیں بیٹھیں گے تو آج کے بعد چہہترے پہ نہیں بیٹھیں گے تو آج کے بعد سگریٹ نہیں پیئیں گے تو انشاءاللہ نہیں پیئیں گے سگریٹ پیئیں گے گھتکا نہیں کہیں گے آج کے بعد کیونکہ تم مسلمان ہیں تم یا شوق کرنے پیدا نہیں ہوئے ہو تم دامیر امت کے لئے پیدا ہوئے ہو تم اسلاح امت کے لئے پیدا ہوئے ہو تمہاری اور ہماری یہ شان ہے رب خلال پاک میں سرماتا ہے کہ ہم نے تم کو تمام امتوں میں سک سے بہترین امت بنایا ہم نے پیدا ہوئے 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 ہوئ چھلنر ہو گئی جی اتنا گر گئے میرے بھائی اب ہماں کو اڈھانے کے واسطے واقعہ حضرت عمر کا جانہ سن پیدا ہونا بڑھا اتنا گر گیا مسلمہ دھوکہ دہیر میں ہم سک سے آگئے شرارت میں ہم سک کیا میرے پیارے بزرگو اور دوستوں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہم بزرگوں کے چاہنے والے ہیں بزرگوں کے نرشے خدم پہ چلیں گے آج کے بعد لڑائی چھگڑا نہیں کریں گے آج کے بعد مار پیٹ گالی گلوٹ نہیں کریں گے آج کے بعد چوری وغیرہ ہم لوگاں نہیں کرتے بھول دے رو پورے واجے ایک ساتھ دے لینا ہے لگے ہاتھوں پورے کام کر لینا ہے آپ لوگ تو انتہائی شریف لوگ ہیں آپ لوگ ایسا مصم جو کیا سمجھا بھولان آپ پورے واجے لے لیے آپ تو اچھے لوگ ہیں پھر بھی الحمدروں کا کرا لینا چاہتے کیونکہ کسی سے نیکی کا وعدہ لینا بھی سرکار محبوب راہی کا طریقہ محبوب راہی ایسا فخر کرتے ہیں میرے بھائی میں تم لوگاں بھائی سوئے تھے تم کتا فخر کرنا تھی اوہ 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 کیا شان ہے میرے بھائی تم معاملی بات دیئے تم خدا کی خسم ذرہ محبوب الہی کی تاریخیں کو پورا اچھا ہے تمہارا اخیدہ اچھا ہے تمہاری سنیت اچھی ہے تمہارے کام اچھے سو اچھے خالی محبوب الہی کی روٹ کو ذرہ پکڑ لیے نا تخوے والی روٹ ہم لوگ آباد میں جنت میں جاتے تم لوگاں پہلے جنت میں جاتے یاد رکھو اللہ کے باس دے انہی خدر سمجھو انہی مخام سمجھو تم بڑے عزمت والے ہو اور تم محبوب الہی کے بڑوسی ہو انشاء اللہ اعمال کریں گے انشاء اللہ